لیمرا نیوز ہم دکھاتے ہیں سچ دیش پردیش کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لیمرا نیوز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تالہ لگا ہوا کاش یہ تالہ پہلے لگا ہوا ہوتا اور اس کی سیفٹی اسی طریقے سے کی جائیے ہوتی تو شاید آج ان کے والدین اپنے بچے سے اس طریقے سے ہاتھ نہ دھوتے ہماری اس اسٹوری کو کور کرنے کا ایک مقصد ہے کیونکہ یہ پورا واقعہ گزر چکا ہے اور جس نے مدد کرنا تھی اس نے مدد کر دی ہے اسٹوری یہ ہے کہ آج ان کے نام پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے جیبوں کو بھر رہے ہیں اور ان کے نام مدد کے نام پر وہ پیسہ جو لوگ ان کو دینا چاہتے ہیں وہ کچھ ایسے افراد کو دے رہے ہیں جو ان تک نہیں پہنچا رہے ہیں تو ہم آج اسی لیے یہاں پر موجود ہیں کہ ہم بات کریں گے ان لوگوں سے کہ جو اس فیملی کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس انداز میں تو ڈائریکٹ ان کے والدین یا ان کے گھر والوں سے رابطہ کریں اور ان کو مدد پہنچائے تو ہم بات کریں گے یہاں ان لوگوں سے بھی کہ جو یہاں محلے کے لوگ ہیں ان کے پیرنٹ سے یعنی ماں اور باپ کے ذریعے سے کہ کس طریقے سے ان کا ہستہ کلتا ایک پریوار ان کا بچہ ان کے ہاتھوں سے چلا گیا ہے شاید اس کو مشکل طور پر کچھ الفاظ کہہ کے اتیشری کر دی جائے لیکن سرکار کو آج بھی سوچنا ہے اور سرکار عملوں کو سوچنا ہے کہ اس طریقے کی گھٹنا کا پنہ ورتی نہ کی جائے چونکہ والد ہیں جن سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا میرا شباب رضا نام ہے شباب صاحب یقیناً بہت دپ کی گھڑی ہے اور شاید اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن پتہ یہ چلا ہے کہ آپ کے نام پر بہت سارے لوگ جو ہیں لوگوں سے مدد لے کر وہ پیسہ لے کر آ رہے ہیں ہر آدمی جہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں تم کو کم سے کم دس پندہ لاکھ روپیہ مل چکا ہے سمجھے اور میری کوئی مدد نہیں ہوئی ہے میری جس نے اس نے مدد کی ہے مولانا کلوے جہاں صاحب نے ہم کو کورت دیا ہے اور ٹیمٹی والوں نے پانچ ہزار دیا ہیں اور اس کے بعد میں نگر نگم سے ایسو کے سیدو سے ہم کو ڈیل لاکھ روپیہ ملا موسی نظرہ نے پرسنال ہم کو ڈیل لاکھ روپیہ انہی نے دیا اور ایک مولانا صاحب آجتے بہت سے انہی نے پانچ ہزار دیا باقی ہمیں کسی نے کوئی مدد نہیں کیے میری یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کس لوگوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں کہ کبھی کبھی وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے سے تو آپ کو کسی کسی پرسنال بندے نے بتایا کہ وہ پیسہ لے کے آئے جی جی ہم کو پسنال بتایا ہے جب ہی ہم کو یہ پتہ چلی ہے جب ہی اسی پہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو ہر آدمی ہم تو یہ کہہ رہا ہے ہمیں تم کو اتنا پیسہ مل چکا ہے تمہیں اتنا مل چکا ہے اسی چکر میں وہ کہہ رہا ہے تمہیں پر کوئی مدد کے لیے آئی نہیں رہا ہے نہ کوئی تمہیں مدد کرے گا شہباب صاحب بچی کی ابھی کیسی طبیعت ہے آپ کی بچی کی کنڈیشن یہ ہے اس کا دھوا چل رہی ہے ابھی آپ کیا کرتے ہیں آپ کا کیا شغل زندگی کیا ہے سمجھ لی کیا ہے میری اولاد چلی گئی ہے ٹوٹے میں ہیں بس پسنم کیا ہے پریشان بھی ہیں سب اولاد میری چلی گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کی اولاد اس کے ہاتھوں سے چلی جائے سامنے سامنے تو وہ شاید اپنے ان الفاظوں کے ساتھ اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کسی کا گھر نہ اجڑے ایک بچہ ہستا کھلتا بچتا بچہ جو شاید ان کے بڑھاپے کی وہ لاتھی بھی ہو سکتا تھا شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی بچیاں ہیں تین بچیاں ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ہاتھ لوگوں کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں شاید ایسے لوگوں کو پہچان لیں جو شاید عابدہ میں اوسر کی تلاش کرتے ہیں ہمارے اس پورے علاقے میں اس طرح کے لوگ شاید ہوں گے جو ان کے مدد کے نام پر پیسو گلاتے ہوں گے ہم امید کرتے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں کہ جو مدد کرنا چاہتا ہوں وہ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں ہم ایک اور گزارش کریں گے آپ سے کہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آگے نکل کر ان کی ہاؤسلہ افضائی کی جائے تاکہ ان کو جو چوٹ لگی ہے اس سے یہ اوبر کر باہر نکلیں نائب صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پورا جو ڈھٹنا کرم ہوا ہے یہ ہو چکا ہے لیکن اب جو کچھ لوگ ہیں ان کے نام کی کچھ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں اور وہ مدد ان تک نہیں پہنچ رہے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں نے بہت کوشش کی یہاں میں نے نگر نگم کو بھی اپلیکشنیں دے رکھی ہیں اور پورے طریقے سے جتنا انہوں نے شواسن مجھے دیا تھا ان کے بیٹے شواب رضا کے بیٹے کے موت کے وقت کہ ہم کتوں کو صفایہ کر دیں گے اور ان کی مدد کریں گے کم سے کم ہم نے کہا کہ اس وقت ان کی دس لاکھ کی تک کی نگر نگم ان کی مدد کریں ساہتہ کریں اور ہم نے شاسن کو بھی عوگت کر آیا تھا اور یہاں تک کہ مکمنٹری تک کہ ہماری اپلیکشنیں لگیں ہیں لیکن ابھی تک نہ میر نے کوئی سودھ لی ہے ان کی نہ ہمارے مکمنٹری جی نے اس کی سودھ لی ہے ابھی ہائی کوڈ نے اس کا سنگیان لیا بھی تھا انیس تاریک تھی لیکن اس کی بڑھا کر کے انہوں چھبیس تاریک دے دی ہے ابھی کوئی بھی کسی طریقے کا ان کے پاس مدد نہیں آئی ہے جب ہم نے تھانے کا گھراؤ کیا تھا جس دن ان کے بچے کی موت ہوئی تھی تو اس دن صرف ڈیل لاکھ روپے کی مدد انہوں نے نگر نگم کے آپسی مطلب انہوں نے وصولہ تھا آپس میں انہوں نے یہی ہم سے کہا کہ ہم نے آپس میں یہ اکٹھا کر کے رقم آپ کو دے رہا ہے اور آگے ہم مدد کریں گے لیکن مٹی کو دیکھتے ہوئے اس کی خرابی نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس پر صبر کیا اور یہ ہم نے ان پر بشواس کیا کہ وہ ہماری آگے مدد کریں گے لیکن ابھی تک کوئی بھی پرتلیدھی یہاں کا ویدھائک ہو یہاں کا ویدھائک ہو اس نے بھی آج تک کسی طریقے سے نہ مدد کی سوچی آج تک وہ پوچھنے تک کہ اس لاکم نہیں آیا کیا ہوا کیا نہیں ہوا انہوں نے نگر نگم نے کتے اٹھائے تو اسی مسابگن کے ہیدری امام بڑے کی گلی کے اٹھائے لیکن ابھی بمبہ سڑک پہ آئے مفتی گنج ابھی بے پناہ کتہ موجود ہے ابھی آپ کے ہاتے میں مرزا علیہ حاتم بہت کتہ موجود ابھی چار پانچ دن پہلے بھی ایک حادثہ ہوا ہے ایک بچے کو کٹا ہے کتے نے میں بار بار عوگت کر آ رہا ہوں نگر نگم کو لیکن کوئی بھی ہماری بات پہ یا اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی پرشاسن کے کان نہیں جاگ رہے نہ شاسن کے کان جاگ رہے ہیں کہ کوئی آ کر کے اس بچے کے اس کی مدد کریں کم سے کم اس کو اتنا کر دیں کہ کم سے کم اولاد گئی ہے اس کے آنسو پج جائیں کم سے کم میں حکومت سے آپ کے مادیم سے یہ ریکویسٹ کروں گا ان سے نمیدن کروں گا کہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کا معاوضہ جو ہوتا ہو اس طریقے سے قانونی ڈھن سے اس کا معاوضہ دیا جائے اور اس کو سہولیت دی جائے میں یہ بھی ایک نمیدن کروں گا کی نگر نگم سے کہ اس کو ایک نوکری دی جائے اس کی وائف کو دی جائے یا اس کو دی جائے اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں پہلے آپ ہم ابھی اسی ریپورٹ کے طور پر دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ سامنے تک دیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں کبھی کبھی ریپورٹنگ میں وہ بہت ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں یہاں آپ چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں تو یہاں کے جو استھانی نواسی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی طریقے سے جو کتے ہیں یہاں سے نگر نگم نے اٹھائیں اور شاید یہ ایک مزاغ بھی ہوگا کیونکہ ہم بعد جب بھی کتوں کی کرتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ایک جانور ہے اور جانور گھومتا پھرتا ہے لیکن اگر کسی کے گھر کے چراغ کو وہ گل کر دے تو اس گھر پر کیا مصیبت آتی ہے شاید یہ انسان نہیں سمجھ سکتا یہ سمجھ وہی سکتا ہے کہ جس کا چلتا جس کا چراغ اس کے گھر سے اس کے سامنے بجھ گیا تو امید کرتے ہیں کہ یہاں کے استھانی نواسیوں کی نہ صرف بلکہ ہائی کورٹ کے سنگیان کے ذریعے اس پوری سٹوری پر ہم تفسرہ کرتے رہیں گے اور جب تک کہ ان کو نیائے نہیں ملتا ہم ضرور اس بات کو اٹھاتے رہیں گے عمران حیدر کے ساتھ میں اثر کازمی لمرہ نیوز لکھنو